فراز ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز ٹی وی دوستو مصر دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے مصر کے شہر فرائین کی سرزمین کو جادوگر اور عجیب تہذیب کی وجہ سے شخرت ملی ہے اور عام طور پر مصر کی پہشان احرام مصر ہے کیا آپ کو معلوم ہے یہ احرام مصر کیوں بنایا گیا پہاڑ سے مشابت رکھنے والی اس امارت کا اصل مقصد کیا تھا اور اب تک دنیا میں کتنے احرام دریافت ہو چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم احرام مصر کے بارے میں آپ کو چند ایسے حقائق بتائیں گے جسے سن کر آپ بھی تنگ رہ جائیں گے اور اسی لئے آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا معزز قواتینوں حضرات مصر کی امارتوں کی فن تعمیر کے حوالے سے سب سے پر اثرار اور متاثر کن چیزیں وہ ہیں احرام مصر دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک احرام مصر جو فرائین کے مقابر کے طور پر بنائے گئے ان مقبروں میں فرائین کی لاشیں ہنوت کر کے رکھی جاتی تھی یہ تہذیب چار ہزار سال تک قائم رہی جو آپس میں بے حد سکت مذہبی دھانچے پر بنی یہ دھانچہ نہ صرف حکمرانوں پر بلکہ عوام پر بھی مکمل لاغو ہوتا تھا مذہبی پیشوار یہ نہ صرف روحانی زندگی کے کرتا تھرتا تھے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کو برابر عمل دخل حاصل تھا ان کا کام ایک قائم شدہ معاشرے کو محفوظ بنانا اور اس معاشرے کو جاری اور ساری رکھنے کا بندوبست سر انجام دینا لہٰذا احرام موت کی صورت میں وہی کردار سر انجام دیتے تھے جیسا زندگی میں محلات سر انجام دیتے تھے بڑے بڑے عظیم و شان محلات اپنے ستون اور مجسموں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں دھاک بٹانے کے لیے بنایا جاتا اور یہ محلات لوگوں کو حکمرانوں کی شان و شوخت سے روشنات کرواتے تھے اور یہی اس باب احرام مصر کی تعمیر میں کار فرما رہے ہیں اب تک چھالیس احرام دریافت کیے گئے ہیں اہل مصر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خشتہ رہا ہر چیز کو محفوظ رکھتا ہے معزز دوستو ستائیسو قبل مسیح میں پہلا حرم قمیر کیا گیا اور اس کے بعد احرام شاہی خاندان کے متفن کے طور پر مشہور ہو گیا ان احراموں کو پینٹنگز مجسموں اور خزانوں اور قسم قسم کی نقشکاریوں سے معزن کیا جاتا تھا سب سے بڑا احرام بیسر کے چوتھے شاہی خاندان خوفو نامی فرون کے مقبرے کے طور پر بنایا گیا اور اسے بنانے میں تقریباً بیس سال کا عرصہ لگا گیا خرم خوفو جسے جیزہ کا عظیم حرم بھی کہا جاتا ہے جیزہ کے تین احراموں میں سے یہ سب سے بڑا اور قدیم ہے اس قدیم حرم مصر کا نام عصف خوفو تھا اس سلسلے میں ایک کہانی بھی مشہور ہے کہ خوفو فرون کی ایک ملکہ اسے بہت پیاری تھی اس ملکہ کی ہر خواہش ہر خوکم چاہے جتنا بھی ناممکن ہو مو سے نکل جائی پورا کر دیا جاتا تھا ایک دن فرون اپنی ملکہ کے پاس آیا تو وہ بہت اداس چہرہ بنائے بیٹھی تھے فرون نے جب ملکہ سے اداسی کا سبب پوچھا تو وہ رونے لگی خوفو اپنی حسین و جمیل ملکہ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا اور پوچھا ایسی کیا بات ہے جس نے تجھے رولا دیا ملکہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر کہا اے بادشاہ اتنی بڑی سلطنت اتنا بڑا چاہو جلال کس واسطے مجھے ڈر ہے کہ تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی لوگ تمہارا نام بھول جائیں تو میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ ایسا کام کرو کہ جب تک دنیا ہے کہ لوگ تمہارا نام یاد رکھیں تو بادشاہ نے پوچھا ایسا وہ کون سا کام ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک میرا نام رہے تو ملکہ نے کہا میں سوچوں گی کچھ دن بعد ملکہ بادشاہ کے پاس آئی اور کہا اے بادشاہ تم ایک ایسا مقبرہ بناو جو تمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہو بلکہ وہ اتنا عظیم ہو کہ صدیان گزرنے کے بعد بھی جسے دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور جاہو جلال پیدا ہو جائے اور وہ لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں جس بادشاہ کا مقبرہ ایسا ہے تو وہ خود کیسا ہو معزز دوستو بادشاہ کے دل میں یہ بات لگی اس نے تمیر کا حکم دے دیا حرم کی تمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا کیونکہ ان کے ماہرین کو ایسی زمین کی تلاش تھی جو اس امارت کا وزن برداشت کر سکے لہٰذا انہیں کائرہ کے قریب جیزس کا مقام زیادہ اچھا لگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم حرم چار سو اسی فیلٹ اونچا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لمبائی کھٹ کر چار سو پچپن فیٹ رہ گئی ہے اور جبکہ اس کی جسامت اٹھاسی کروڑ کیوٹ فیٹ تک ہے تو کیسی لگی یہ ڈوکومنٹری آپ کو احرام مصر پر اس کے بارے میں یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور فراز ٹی بی کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اب میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ